سال 1990 کی بات ہے کالیج کی لاسٹ یر کی اگزام ختم ہوئی تھی شیوانگ اور اس کے دوستوں کا گروپ ساتھ میں کہیں گھومنے جانا چاہتے تھے کیونکہ اب سب الگ الگ جگہ چلے جائیں گے کوئی آگے کی پڑھائی کرنے تو کوئی جوب کرنے یا پاپا کا بزنس پڑھانے اور نجانے پھر کب ایسے ساتھ رہنے کا موقع ملتا اس لیے شیوانگ اور اس کے دس بارہ دوستوں نے جس میں لڑکیاں بھی تھی چھٹی منانے کے لیے شملا منالی جانے کا پلان بنایا ایک ٹیمپو ٹرابیلر ہائر کر لیا اور سب اپنی دھن میں اپنی مستی میں ناچتے گاتے جھومتے سفر کا مزا لیتے ہوئے جا رہے تھے شملا کے قریب پہنچتے پہنچتے کافی شام ہو چکی تھی اندھیرہ چھانے لگا تھا اور ٹھن بھی کافی بڑھ رہی تھی اب سب کو بہت زوروں کی بھوک لگ رہی تھی تھکان اور بھوک کے مارے سب شانت ہو گئے اور کسی ہوتل کے ملنے کا انتظار کر رہے تھے پر دور تک کوئی ہوتل یا کھانے کے لیے ڈھابا بھی نہیں مل رہا تھا تھوڑی دور جاتے ہی راستے میں ایک ہوتل تو نہیں پر ہوتل کے بورٹ جیسا دکھا بڑی بڑی جھاڑیوں کے پیچھے ایک مکان جیسا کچھ دکھ رہا تھا وہاں جا کر دیکھا تو ایک پرانا تین منزلہ مکان تھا اسی کو ہوتل میں پریبرت کر دیا تھا وہاں جا کر پوچھا تو وہاں کے کیٹ ٹیکر بہدور نے بتایا کہ یہاں رہنے اور کھانے دونوں کا انتظام ہو جائے گا جگہ بہت سمسان تھی پر ویسے بھی کافی دیر ہو چکی تھی اور ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی تو سب نے سوچا کہ آج رات یہیں رک جاتے ہیں سوہ ناشتہ کر کے نکل جائیں گے ویسے بھی جگہ بھی سمسان تھی پر اچھی لگی سب کو شہر کے کولاہل بھرے واتاورن سے یہاں کی شانتی بہت اچھی تھی وہاں پہ صرف دو لوگ تھے ایک کیٹرے گربادور اور دوسرا کھانا بنانے والا کم نوکر بہرو جو وہاں کا سب کام سمال رہے تھے بھادور نے سب کو اپنے اپنے کمرے دکھا دیئے اور فریش ہو کر نیچے کھانا کھانے آنے کو کہا سب اپنے اپنے کمرے میں گئے اور مست گرم پانی سے نہ کر فریش ہو کر واپس آئے گرم پانی سے نہانے کی وجہ سے تھکان تو کافی دور ہو گئی پر بھوک بہت زور کی لگ گئی تھی تب تک کھانا بھی بن چکا تھا اور اس کی سوندھی سوندھی خوشپو نے سب کی بھوک کو اور بھڑکا دیا سب کو اتنا زور سے بھوک لگی کہ گرمہ گرم کھانا دیکھتے ہی سب ٹوٹ پڑے کھانا ایک دم سادہ تھا پر بہت ہی سوادشت تھا بھیروں کی رسوئی کو سب نے سراہا اسی تھی ٹھولی کے ساتھ کھانا چل رہا تھا کہ اچانک لائٹ چلی گئی بادور نے بتایا کہ یہاں اکثر ایسے لائٹ چلی جاتی ہے سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیے بیسے بھی آپ سب تھکے ہوئے لگ رہے ہیں اور ساتھ میں اس نے سب کو یہ بھی ہدایت دی کہ رات کو کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گا خاص کر کہ ہوتل کے باہر کوئی بھی نہیں جائے گا شیوان کے دوست راہول کو یہ بات جچی نہیں اس نے پوچھا کیوں نہیں نکل سکتے گھومنے آئے ہیں تو من ہوگا وہی کریں گے نا تب بہدر نے بتایا کہ ہوتل کے کمپاؤنڈ میں جو کمرہ بنا ہے وہاں پہلے ایک چوکی دار رہتا تھا کسی نے اس کا کٹ لکر دیا تھا تب سے وہ رات میں کئی بار دکھائی دیتا ہے ایسا سنا ہے خاص کر کے لڑکے رات میں باہر نکلتے ہیں وہ دوسرے دن یا تو لائب ہو جاتے ہیں یا باغل ہو جاتے ہیں سب لوگ یہ سن کر سہم گئے کچھ بھی ایسا لگے تو ایک دوسرے کو میسیج یا فون کرنے کا اور دو دو کے گروپ میں ہی رہنے کا وعدہ کر کے سب اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے پر تین لڑکے تھے جن کو بھوت پریت کی کہانیوں پر یقین نہیں تھا ایک راہل اور دوسرے میت اور سہاس انہوں نے رات کو سب کے سو جانے کے بعد حقیقت پتہ لگانے کی ٹھان لی ان کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ لوگ کچھ غلط کام کر رہے ہیں اور اسے چھپانے کے لیے ایسی کہانیاں بتا کر سب کو ڈرہ رہے ہیں تاکہ ان کی چوری پکڑی نہ جائے رات کو قریب ساڑھے گیارہ بجے ہوں گے تینوں نے ایک دوسری کو میسیج کیا اور اسی کمرے سے تھوڑے دور تینوں اکٹھے ہوئے تھوڑی دیر ادھر ادھر کا جائزہ لینے کے بعد اس کمرے میں کیا ہے وہ دیکھنے کا من بنا لیا جیسے تیسے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور ٹورچ جڑا کر اندر دیکھا تو کمرہ ایک دم صاف ستھرا لگ رہا تھا مانو جیسے سالوں سے کوئی وہاں رہ رہا ہو وہاں کی ہر چیز اپنی صحیح جگہ تھی یہاں تک کی پلنگ کی چدر بھی صاف اور بینا کسی سلوٹ کے بیچھی ہوئی تھے کمرے میں یہ تینوں یہ سب دیکھی رہے تھے کہ تڑام سے دروازہ بند ہو گیا تینوں کو لگا کہ شاید زور سے ہوا کا جھوکا آیا ہوگا اسی کارن دروازہ بند ہو گیا ہوگا پر اب دروازہ کھل نہیں رہا تھا کچھ سوچے اس سے پہلے ایک آواز آئی تو کوئی دکھ نہیں رہا تھا ہاں پر اب کسی کے ہونے کا احساس ہونے لگا تھا اچانک سے تینوں کو کمرے میں ٹھنڈ کے بڑھنے کا احساس ہونے لگا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے پر اب کیا کریں اچانک سے ان میں سے میت اچھل کر دیوار پر چپن گیا راہل اور سواس نے اس کی اور دیکھا تو اس کی دونوں آنکھوں کی پتلیاں پوری طرح سفید ہو چکی تھی وہ کچھ عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا میت کا ایسا ہو دونوں کی سمجھ کے باہر تھا اتنے میں میت نے ایک دم کرکش آواز میں راہل اور سواس دونوں سے کہا تم نے یہاں آ کر بہت بڑی کلتی کر دیا ہے اب تم بچو گے نہیں راہل نے حمد جٹا کر کہا میت تم مزاق کر رہے ہونا ہم ایسے نہیں ڈرنے والے تب میت بولا میں میت نہیں ہوں میں آتما ہوں میں یہاں کا رکھ والا ہوں اب راہل اور سواس سمجھ چکے تھے یہ واقعی میت نہیں ہے کوئی اور ہی ہے سواس نے کہا ہمیں تو لگا تھا کہ یہاں کچھ گلت کام ہو رہا ہے اس لئے ہم یہاں اس کا پردہ فاش کرنے آئے تھے تب میت میں آئی آتما نے کہا میں یہاں کا پہلے والا چوکیدار ہوں ایسے ہی سات سال پہلے میں نے دو لڑکوں اور دو لڑکیوں کو جو قریب تمہاری ہی اُنٹ کے تھے یہاں جھہ رایا تھا تب میں ان کو ان کا کمرہ دکھا کر کھانا بنانے چلا گیا واپس آ کر دیکھا تو دونوں لڑکوں نے شراب کی بوتل کھول کر میں فیل جمع رکھے تھے لڑکیاں شاید ابھی بھی اپنے کمرے میں ہی تھی میں واپس چلا گیا پر شاید ان لوگوں نے کچھ زیادہ ہی شراب پیلی تھی اور اب انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے شروع کر دی تھی لڑکیوں کی چلانے کی آواز سن کر میں بھاگا چلا آیا میں نے ان دونوں کو سمجھایا اور کہا کہ دونوں اپنے کمرے میں چلے جائیں دونوں ہسے اور ایک دوسرے کے سامنے آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا پر میرا کام ہو گیا تھا اور واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا انہوں نے مجھے گھیج کر گرا دیا میں بھی کچھ کم نہیں تھا پھٹ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور واپس ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی پر وہ نہیں مانے تو میں نے ان کو آدھی رات کو باہر نکلنے کی دھمکی دی پر وہ لوگ ذرا بھی ہوش میں نہیں تھے جیسے ہی میں ان کو پکڑ کر باہر لے جانے لگا تو انہوں نے میرے سربر زور سے بار کر دیا میں وہیں پر ڈھیر ہو گیا انہوں نے میری لاش کو اسی کمرے میں پھینک دیا میری پندرہ سال کی بیٹی تب میرے ساتھ ہی رہتی تھی انہوں نے میری بیٹی کی ساتھ بھی مت تمیزی کی اور بات میں اسے بھی مار دیا تب سے میں یہی رہتا ہوں میری روح کو مکتی نہیں ملی اپنی بیٹی کو تو میں نہیں بچا پایا پر کسی اور کی بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا اتنا کہہ کر وہ سیدھے چھت پہ چھڑ گیا راہل اور سوہم نے اسے بہت منانے کی کوشش کی کہ ہم ایسے نہیں ہیں پر اس کے ساتھ ہوئے حادثے کے بعد وہ آتما کسی کے اوپر وشواس کرنا نہیں چاہتی تھی راہل اور سوہم کی حالت بلکل سٹیچو جیسی تھی مانو کاٹنے پر بھی کھون نہ نگلے گا تھوڑا ہوش سمالنے پر سوہم نے بھاگنے کی کوشش کی تب ہی میت کے شرر میں گسی آتما نے اسے گسے میں دیکھا اور وہ سیدھا جا کر دیوال سے ٹکرایا ٹکراتے ہی اس کا سر بھٹ گیا یہ دیکھ کر راہل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس کی دھڑکن ایک دم تیز ہو کر بعد میں پہیں اٹک گئی اس کے پرانگ بھی شرر سے نکل چکے تھے اب میت کے اندربسی رکھوالے کی آتما نے ہوتل میں ٹھہرے سبھی لڑکوں کو دھوکے سے دھیرے دھیرے باری باری باہر بھلایا اور ایک کے بعد ایک کر کے سبھی لڑکوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا صبح بادور اور بھہروں نے دیکھا تو جتنے بھی لڑکے تھے سب خون میں لطپت پڑے تھے ہوتل کمپاؤن میں بنی چوکیدار کی روم کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ دونوں وہاں گئے وہاں جا کر دیکھا تو ایک لڑکا دوسرے دو لڑکوں کی لاش کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور زور زور سے ٹھہا کے لگا رہا تھا وہ پاگل ہو چکا تھا ایک بھی لڑکی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا تھا تب سے وہاں کوئی بھی نہیں جاتا بہادور اور بھہروں نے بھی اس حادثے کے بعد وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں مانا سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ڈنگ ڈنگ ڈومد کو ایسے ہی مزیدار کس سے اور کہانیاں سننے کے لیے اور کمنٹ کر کے بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو پلیز ایک لائک کر دیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ